کرکٹ میں بہت سی چیزیں اسلامباد سے ٹیلی فون کے اوپر ہو رہی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتا ہوں کہ پانچ سال میں کرکٹ بورٹ میں رہا ایک سال اس چیمن دو سال اس چیمن دو تین سال اس پی ایس ایل کا چیمن مجھے ایک دفعہ بھی میاں نوارشری صاحب نے فرم نہیں کیا کہ فلانے کو رکھ لو فلانے کو یہ کرو فلانے کو نہ کرو ایک دفعہ بھی فرم نہیں کیا اور یہاں تو کچھ اور ہی صورت ہے جاتے ہیں وہ بھی کئیوں سے سفارشی آتی ہیں اس کو لگا دیں چلے میں اس سے زیادہ آپ بات سمجھی گئے ہیں کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کے بارے میں جتنا انہیں پتا کسی اور کو نہیں پتا اسی لیے سارا جو دومیسٹک کرکٹ سٹرکچر ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ جب اس کو تبدیل کرنے جائیں گے تو کیا سامنے لے کے آئیں گے جس کی وجہ سے ٹوٹل کیاوس ہے کلب کرکٹ تباہ ہو چکی ہے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم ہو چکی ہے نیا جو ڈھانچہ ہے وہ آدھا بنا ہے آدھا ابھی تک نہیں بنا تین سال ہو گئے اور اسی لیے آپ جو دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں آپ کسی کرکٹ اینلیسٹ یا کسی کرکٹ کمنٹیٹر سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو اتنا خوفناک قسم کی سیناریو پیش کرے گا کہ آپ کو ڈر لگے گا میں ہمیشہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں زیادہ کرکٹ کے جو برے حالات ہیں اس کے اوپر تفسرہ نہ کر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کے لوگ جیسے انہوں نے میری اوپر جلی جھوٹا الزام لگایا تھا پینتیس پنچہ کا اب انہوں نے اب یہ نہ کہیں کہ لو جی انہوں نے اسی کٹ دیتا تے ہنو کھٹے انگور نے تے انہوں نے گل کرنی کرنی دو باتیں مجھے نکالا نہیں میں چاہتا تو مجھے ہلا نہیں سکتے تھے میں خود ریزائن کیا مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں ان کے ساتھ چل نہیں سکوں اس لئے بہتر یہ ہے کہ جب اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی بہت گھڑی چڑھی ہے تو اللہ اسی وقت بندہ چھوڑ دے اور پھر دیکھے کیا یہ کرتے ہیں تو میں یہ اس لئے اور اسی لئے میں نے کوئی ترقید زیادہ نہیں کرتا مگر honestly میں آپ کو بتاؤں حالات اچھے نہیں ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا